تو اس پر کون دھیان دے گا جو یہاں کی جنتہ تو جن پرتینی دھی کو چون لیتے ہیں اب تو یہ اتردائیت ہے جن پرتینی دھی بیدھائے کا بیدھان سباہ میں اس جن کی بات رکھیں اور بیدھان سباہ میں رکھیں اور اس کو کارج روپ دینے تک ان کی جمعیداری ہوتی ہے ناکہ ایک جنتہ کی جمعیداری ہوتی ہے کیا لگتا ہے سر بچ باڑا بیدھان سباہ کو لے کر کے یہاں پہ سیٹ آپ کی ہو پائے گی کیا کیونکہ کئی لوگ لوزپا بھی اپنی دعوے داری پرستوط کر رہی ہے برطمان بیدھائیک تو ہیں ہی اور جیسا کی جو چیز دیکھ رہا ہے لگتا ہے کہ قریب داس جی کہیں کنڈیڈیٹ ہو یوبا ہے یوبا پیڑھی سے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہم تو پہلے بھی بول چکے ہیں کہ یہاں رائی جی بھائی جی کا چکر جو لگا ہوا ہے اس سے جنتہ اگر بکاس کی اور اگرسر ہونا چاہتے ہیں بچوارہ کا بکاس چاہتے ہیں تو پاٹی کے دوارہ انڈی اے گھٹ بندن میں بھاجپا اور لوجپا کا امیدواری ہو چکی ہے دیکھئے بھرستہ چار جو ہے خاص کر کے سرکار کی جو یوجنائیں ہیں اس یوجنائوں کو ادھک سے ادھک جنتہ تک پہنچانے کی جو سرکار کی لکش ہے اس میں کہیں نے کہیں پدادھیکاری اس میں دوسی ہیں ان کا یہی ارادہ ہے چاہے جو پدادھیکاری ہوں گے ارادہ یہی ہے کہ یہ یوجنائیں ساری دھراتل پر نہیں اترے ایسا کیوں سر؟ تبکہ سرکار بھی تو آپ کی سرکار ہماری ہے سرکار نے بھی بھرستہ چار پر بہت کٹھور قدم اٹھائی ہے بہت ایسے بھرستہ چاری کو جیل سلاکھوں میں بند ہونا پڑا ہے اور اس کی سمپتی جبت کی گئی ہے لیکن جو پہلے سے مانسکتہ بنا آ رہا ہے یہ بھرستہ چار کہیں آج نہیں ہے کام جب ہوتا ہے تو تھوڑا بڑھتا ہے کم بیس ہونا اس کے الگ بات ہے لیکن یہ تو مانسکتہ بنا ہوا ہے اس سرکار میں بھرستہ چاریوں پر بہت بڑا اس کے اوپر کاروائی ہو رہی ہے اور اس کے بابجود بھی کچھ رکتے ہیں تو کچھ بڑھتے ہیں ہم سب ہی کارج کرتا ہے اب یہ سوچ لیے ہیں کہ ایسے بھرستہ چاریوں کو چنہت کر کے اس سرکار کو اس بھرستہ چاریوں کے ادھر نگاہ ڈالوانا ہے اور اس کو ایک ایک کر کے سلاکھوں میں بند کرنے کا کام ہم جنتہ دل یونیٹری کے کارج کرتا کرنے کے لیے اب کٹی بد ہو گئے ہیں کیا لگتا ہے سر بچوارہ بیدھان سبھا میں تو بہت سارا بکاس ہوا بھی ہے ایسے دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے اور بکاس کچھ آپ کو دکھائی پر رہا ہے کیا دیکھیں بکاس تو جنتہ دل یونیٹری کی سرکار بنی ہے نیتیش جی کے نیتریت میں پورے بیہار میں بکاس ہوا ہے اور یہ بکاس صرف بیہار میں ہی چرچہ نہیں ہے اور ہمارے بھارت دیش میں ہی چرچہ رہ کے رکا نہیں ہے یہ چرچہ بیشو کے مانچتر پر چرچہ ہے کہ بیہار کے مکھمنتری بکاس سیل ہیں بکاس کرتے ہیں افسوس اس بات کی ہے کہ ایک بچھوارہ بیدھان سبھا جس بیدھان سبھا کا بیدھائک رائی جی اور بھائی جی کے چکر میں ہیں جنتہ جب تک اس بات کو نہیں سمجھ پائے گی کہ بکاس کے دور میں اور اسے بیکتی کو ہم آگے لابیں جو بیہار جس طرح سے بکاس ہو رہا ہے اس بکاس کے دور میں بچھوارہ بیدھان سبھا بھی بکاس کی دور میں آبے تب تک یہ سمبھو نہیں ہے ہم تو دیکھ رہے ہیں بکاس ہی نہیں ہو رہا ہے سب سے بری چیز ہماری سرکار کی مکھ مددہ اہم ہے کہ روڈ روڈ پول پولیا سرک جتنا بھی ہے ہم کہیں جاتے ہیں تو جتنا جو سڈھنگ سے بنا ہے بچھوارہ میں جتنا بھی روڈ ہے بلکل جرن سرن کے ستھیتی میں ہے نہیں سر بچھوارہ کے بیسے میں تو ایسا مانا جا رہا ہے کہ سب ہی سڑکیں بنا دی گئی ہیں اور جو نہیں بنی ہے وہ ان کا ٹینڈر بھی ہو چکا ہے تو ایسا کہیں کچھ ہے تو ہم تو جاننا چاہتے ہیں کون سرک بنا ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ہری چک سے لے کے آپ کو دھوٹا ہوتے ہوئے مانوپور مصحری جو روڈ گئی ہے برسوں سے اسی دھنگ سے پڑا ہوا ہے کہاں کچھ ہو رہا ہے بھگوانپور سے لے کے سنجات پتھ کی ستھیتی آپ دیکھ لیجئے برسوں سے ایسا پڑا ہوا ہے جو آج راستے سے پاس کرتے ہیں وہ باسطم میں ہی لگتا ہے کہ بھگوان بھرو سے پار کر رہے ہیں کب گاری کدھر پلٹ جائے گی کہنا مشکل ہے بچولی نرحری پور پنچائت کے نبٹول سے لے کے دہیا تک کا روڈ کا استھیتی دیکھ لیجئے چندور میں آپ کملا کولیج جو ہے بی ایڈ کولیج وہاں سے لے کے آپ مہدولی تک کا روڈ کا استھیتی دیکھ لیجئے تو ہر جگہ تو اس دھنگ سے ہے کہیں جو بھی کچھ بنا ہے تو یہ رفتار بکاس کی رفتار جو ہے اس رفتار میں کہیں کچھ ہو گیا ہے کہاں ہوا ہے ہم دوسری بات آپ کو ادھر نگاہت ڈلوانا چاہتا ہوں کہ بھگوان پور سے لے کے منصور چک پرخند کے انت تک جو پی ٹی بلو ڈی کا روڈ ہے وہ چوری کرن نہیں ہوا ہے اس روڈ سے جب گزرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کب روڈ سے باہر ایک گاری چلی جائے گی کہنا مشکل ہوتا ہے چوری کرن ہونا چاہیے